بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم دوستوں میں امید کرتا ہوں کہ آپ لوگ خریصے ہوں گے اور زندگی کے باہروں کو بھرپور طریقے سے انجائے کر رہے ہوں گے آج جو بکلہیں سٹیڈی کے لیے وہ ہے آربیٹریشن ایک نائنٹین فارٹن اور اس کے اندر آج جو ہم ٹاپک ڈسکس کرنا چاہ رہے ہیں وہ ہے اپیل اور اس کو ڈیل کرتی ہے سیکشن تھرٹی نائن اور اس میں آج ہم یہ پڑھیں گے کہ کون کون سے محملات ایسے ہیں کہ جن کے اندر رائٹ آف اپیل دیا گیا ہے اور یہ بھی بتانا ضروری سمجھتا ہوں کہ یہاں پر صرف ایک رائٹ آف اپیل ہے سیکنڈ رائٹ آف اپیل نہیں دیا گیا سیکشن تھرٹی نائن کی تا ہے تو دوستہ ٹاپک پر آج نہیں سے پہلے میں آپ لوگوں سے گزارش کرتا چلوں یہ جو میرے چینل ہے پیٹ فا جیسٹس کائنڈی آپ اس کو سبسکرائب کر دیں اس سے میری انکریجمنٹ ہوتی ہے ساتھ میں جب بیل آئیکن نوبرے آپ اس کو بھی پریس کر دیں اس سے میرے ہن نے آلی ون ویڈیو آپ کو ویلنٹ ٹائم ملتی رہے گی تو آتے ہیں دوستہ ٹاپک کے اوپر تو اس میں انہوں نے سیکشن تھرٹی نائن کی جو ہیڈنگ دیا ہے اس کا وہ ہے اپیلیبل آرڈر اب انہوں نے اس کے اندر دو باتیں کی ہیں پہلے کے اندر انہوں نے کہا ہے کہ صرف یہ جو یہ سیکشن تھرٹی نائن کی سب کلاس ون کے تحت جتنے بھی وہ وہ بتائے گئے ہیں وجوات بتائے گئے ہیں یا گراؤنڈز بتائے گئے ہیں یا جو احکامات بتائے گئے ہیں ان کے خلاف صرف اپیل دائر ہو سکتی ہے اس کے علاوہ دیگر کسی آرڈر کے خلاف اپیل دائر نہیں ہو سکتی اور نہ ہی ان کے اندر رائٹ آف اپیل حاصل ہے اب اس میں انہوں نے یہ کہا ہے کہ اپیل کہاں دائر ہوگی تو جیسے سیول کورٹ کی اپیل جو ہے وہ ڈسٹل جیج کے پاس ہوتی ہے فاسٹ اپیل جو ہوتی ہے اس کی تو ایسے جو بھی مقدمہ ہوگا اس کی نویت دے کر جس عدالت کو جو ریزلیکشن آسل ہوگی اس سے جو اوپر کی عدالت ہے اس کے اندر رائٹ آف فاسٹ اپیل has been given under this act اور جیسے دیگر مقدمات کے اندر کوئی عدالت کوٹ آف اپیل جو ہوتی ہے فاسٹ کوٹ آف اپیل ڈسٹل جائے جو ہے اگر اس کو رائٹ آف اپیل حاصل ہے اگر وہ اپیل سماعت کر سکتا ہے سیول کورٹ کے مقدمات کے اندر اسی طرح عربیٹریشن کے معاملات جب اس کے پاس سیول کورٹ کے اندر آئیں گے یا اس کے وہ کوئی ایروارڈ کے اوپر کوئی آرڈر سادر کرے گی سیول کورٹ تو اس کے خلاف جو اپیل ہوگی وہ پھر ڈسٹل جائے کے پاس ہوگی اور پھر یہ مقدمے کی نویت کو دیکھ کر فیصلہ کرنا پڑتا ہے کہ آیا یہ مقدمہ کس عدالت کے اندر جائے گا اب انہوں نے جو انہوں نے گراؤنز بتائیں ہیں اس سیکشن 39 کی سب کلاس 1 کے اندر کہ وہ کون کون سے گراؤنز ہیں گراؤنز اور اپیل وہ کون کون سے احکامات ہیں وہ کون کون سی وجہات ہیں جن کو بنیاد بنا کر جو ایگریف پارٹی ہے وہ اپیل کر سکتا ہے یا رائٹ اف اپیل جو ہے اپلٹ کورٹ کے اندر ایکسرسائز کر سکتا ہے تو سب سے پہلی بات انہوں نے یہ کی ہے کہ جب کوئی عدالت کسی آرڈرشن آرڈرشن کو سپرسیڈ کر دیتی ہے یا اس کو سیز کر دیتی ہے یا اس کو تحلیل کر دیتی ہے تو اس کے اس آرڈر کے خلاف اس پیسلے کے خلاف ایگریف پارٹی ہے اپلٹ کورٹ کے اندر اپیل دائل کر سکتا ہے اس آرڈر کے خلاف دوسری بات انہوں نے کیا ہے کہ جب کسی سپیشل معاملے کے اندر کسی سپیشل تنازع کے اندر جو ایوارڈ صدر کیا گیا ہے اور اس کی اندر کس کوئی بندہ آپ نے آپ کو ایگریف سمجھتا ہے تو پھر اس کے خلاف پی رائٹ آف اپیل دیا گیا ہے تیسری بات یہ ہے کہ جب ادالت نے کسی وارڈ کے اندر کوئی ترمیم کی ہے آرڈرشن کا ایوارڈ یا اس کے پاس فائنل ہو کے دائر ہوا اور ادالت نے اس کے اندر کوئی کریکشن کی یا اس کے اندر کوئی امینڈمنٹ کی اور اس کی کریکشن کے وجہ سے یا اس کی امینڈمنٹ کی وجہ سے کسی بندے کو کوئی تکلیف پہنچی یا اس کا کوئی رائٹ جو ہے انفرینج ہو گیا تو پھر اس کے پاس رائٹ ہے کہ وہ اپنا رائٹ آف اپیل کو ایکسرسائز کرے اور اپیل دائر کر سکتا ہے چوتھی بات یہ ہے کہ جب کوئی شخص ادالت میں آ کر یہ درخواست دائر کرتا ہے کہ مخالف پارٹی کو کہا جائے کہ وہ ایگریمنٹ جو ہے وہ ادالت کے اندر دائر کرے یا سمیٹ کرے اگر اس کی درخواست کو خارج کر دیا جاتا ہے تو اس شخص کے پاس پھر رائٹ آف اپیل اس کو حاصل ہے یا اگر اس کی اپلیکیشن کو منظور کر لیا جاتا ہے تو دوسرے بندے کے پاس پھر رائٹ ہے اپننٹ کے پاس کہ وہ رائٹ آف اپیل ایکسرسائز کرے یعنی کہ اگر ادالت کسی اپلیکیشن کو کہ جس کے اندر یہ ریکویسٹ کی گئی ہو سیول کورڈ میں کہ اپننٹ پارٹی کو حکم صادر ہو کہ وہ ادالت کے اندر آ کر اربیٹریشن ایگریمنٹ جو ہے اس کو سمیٹ کرے یا اس کو جمع کروائے یا اس کو داخل کرے یا دائر کرے اور ادالت اس اپلیکیشن کو اگر منظور کر لیتی ہے اور دوسرا بندہ اس آرڈر سے اپنے آپ کو اگریوٹ سمجھتا ہے تو پھر وہ رائٹ آف اپیل ایکسرسائز کر سکتا ہے اگر جو بندہ اپنی کانٹ ہے اس کی اپنیکیشن کو ادالت ریجیٹ کر دیتی ہے تو یہ بندہ بھی پھر رائٹ آف اپیل ایکسرسائز کر سکتا ہے یعنی دونوں کر سکتے ہیں چاہے آرڈر فار ہے یا اگینسٹ ہے اپیل ہو سکتی ہے اس کے بعد پانچویں بات یہ ہے کہ جب کسی لیگل پروسیڈنم کو سٹے کر دیا گیا ہو یا کسی لیگل پروسیڈنم کو سٹے کرنے کی درخواست کو ریفیوز کر دیا گیا ہو تو بھی اگر جہاں اربیٹریشن ایگریمنٹ موجود ہے اگر اربیٹریشن ایگریمنٹ بیٹوین دی پارٹیز اگر موجود ہے اور اس میں کسی فریق نے اپلیکیشن دی کہ جناب یہ لیگل پروسیڈنم کو آپ سٹاپ کریں کیونکہ یہ ہمارے درمیان جو تنازہ حل کرنا ہے اس کے یہ اربیٹریشن ایگریمنٹ موجود ہے لہٰذا اربیٹریشن ایگریمنٹ موجود ہونے کی بنا پر عدالت کے اندر کروائی نہیں ہو سکتی لہٰذا اس کروائی کو سٹاپ کیا جائے کوئی ایکس وی زی آکر اپلیکیشن موف کرتا ہے اگر اس کی اپلیکیشن ایکسیپٹ کر لی جاتی ہے تو اس کا اپنینٹ جس کے خلاف آرڈر پاس ہوا وہ اپیل کے اندر جا سکتا ہے اگر اس کی اپیل کو ریجیٹ کر دیا اپنی درخواست کو ریجیٹ کر دیا عدالت نے تو یہ بھی رائٹ اپ اپیل اپنا اچسرسائز کر سکتا ہے اس کے پاس چھتی بات یہ ہے کہ جہاں کسی ایوارڈ کو سیٹسائٹ کر دیا گیا ہو یا سیٹسائٹ کرنے کی درخواست کو سیٹسائٹ کر دیا گیا ہو تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ جب عدالت کے اندر کسی پریک نے کسی پارٹی نے آر بیٹریشن نے آ کر عدالت کے اندر ایوارڈ آ کر فائل کر دیا دائر کر دیا جمع کروا دیا اور اس کے اندر کسی کوئی بندہ جو ہے اس پارٹی اپی سوٹ ان سچ ایوارڈ اگر وہ اپنے آپ کو اگریب سمجھتا ہے تو عدالت نے اس کو منظور کر لیا ہے تو اس کے خلاف وہ اپیل کر سکتا ہے اگر اس کی درخواست کو عدالت نے ریفیوز کر دیا تو بھی اپیل کے اندر جا سکتا ہے یا اگر اس کے عدالت بات نہیں مانتی تو بھی اپیل کے اندر جا سکتا ہے مثلا عدالت نے عدالت کے اندر ایوارڈ آ گیا اب ایک بندہ نے آکا درخواست دی کہ جناب اس کو سیٹسائٹ کیا جائے فلان فلان گراؤنڈ کے اوپر عدالت نے اس کی اپلیکیشن کو ریجیٹ کر دیا تو یہ بندہ رائٹ اپ اپیل ایکسرسائز کر سکتا ہے اگر عدالت نے اس کو منظور کر لیا تو دوسرا بندہ جو ہے یعنی کہ اس کو سیٹسائٹ کر دیا اور دوسرا بندہ آپ نے آپ کو اگریوٹ سمجھ دیا تو وہ بندہ جو ہے اپنینٹ پارٹی جو ہے وہ اپنا رائٹ اپ اپیل ایکسرسائز کر سکتی ہے اور اس میں انہوں نے یہ دوسری بات چی کی ہے کہ جب ایک دفعہ فسٹ اپیل فسٹ جو کوٹ اپ اپیل ہے اگر وہ کسی آرڈر کے اگنس کوئی اپنی جائجمنٹ دے دیتی ہے اپنا فیصلہ دے دیتی ہے یا آرڈر دے دیتی ہے تو اس کے خلاف پھر سیکنڈ اپیل کر رہی نہیں دیا گیا لیکن اس میں تھوڑی سی انہوں نے ریلیکسیشن اور گنجائش بھی دی ہے کہ اگر پارٹی سمجھے کوئی اس کے امدار کوئی ٹیکنیکل وہ ہے اپنا ایشو ہے یعنی کوئی پوائنٹ آف لا ہے تو پھر وہ سپریم پورٹ تک بھی جا سکتے ہیں اگر دیگر کوئی فیکچویل ایشو ہے یا مکس قویسچن آف لا ہے فیکٹ ہے تو پھر وہ ایون کی سپریم پورٹ تک بھی جا سکتے ہیں اپنی اس اپیل کے لیے یا اپنے رائٹ کی ایکوزیشن کے لیے اور اور اس میں اس کے علاوہ اور کوئی ایس سچ بات نہیں ہے کہ جو ڈسکس کی جائے ایدر تو میں سمجھتا ہوں میرا آج کا ٹاپک آپ کو کلیر ہو گیا ہوگا آپ کی سمجھ بھی آگئی ہوگی اگر آپ کو کلیر ہو گیا ہے سمجھ آگئی ہے تو آپ سے یہ ریکویسٹ ہے کہ آپ اس کو لائک کریں اور شیئر بھی کریں اگر آپ کو کوئی پویسن ہے یا آپ کی کوئی قویری ہے آپ مجھے پوچھنا چاہتی ہیں تو آپ مجھے کمنٹس بھی کر سکتے ہیں آپ مجھے پوچھ بھی سکتے ہیں اور مجھے نئی ویڈیو کہنا تک میں آپ لوگوں سے اجازت چاہوں گا اجازت دیجئے اللہ حافظ ویشی ورڈا